راکھی عادل کیس کو لے کر ایک نئی بات سامنے آئی ہے راکھی نے ایک نئی بات کا انکشاف کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے بہت اچھا اچھا سوچا تھا کہ روزیں رکھوں گی نمازیں پڑھوں گی اس سال اپنے بچے کو حچ پہ لے کے بھی جاؤں گی میں خود بھی جاؤں گی حچ پہ اور کافی سارے اس نے مطلب اپنے ارادے بتائے لیکن بہت دکھی تھی اور بار بار اپنے بچے کا نام زبان پہ لے کر آرہے تو اس کا مطلب یہی ہے فینس نے اندازہ لبایا ہے کہ اس کا مطلب ہے راکھی پریگننٹ ہے اور جو ویلنٹائن ڈے پر وہ گفٹ دینے کا کہہ رہی تھی سرپرائز دینے کا عادل کو تو وہ یہی سرپرائز تھا اور ایک اور نئی بات ہوئی ہے ان کے راکھی اور عادل کی کیس میں کہ ممبائی پولیس نے عادل کی جو کسٹڈی ہے وہ محسور پولیس کو دے دی ہے اور محسور پولیس ان کو لے جا چکی ہے آج راکھی کا بہت زیادہ امید تھی شاید آج محسور پولیس لے کے جا رہی ہے تو یہاں ان کا آخری دن ہے ممبائی تھانے میں تو کیا پتہ یہ کہہ دیں کہ ہاں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں تمہارے ساتھ رہنے کے لئے تیار ہوں اور مجھے معاف کر دو لیکن ان کی سوچ پر سارا سب پانی پھر گیا ان کی سوچوں پر راکھی نے ایک بات اپنی انٹرویو میں اور کی تھی کہ میں بار بار عادل سے ملنے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن عادل ملنے سے صاف انکار کر رہے ہیں تو یہ بات فینس نے یاد رکھی اور یہ بات ان کے فینس نے پکڑ لی اور سوال کیا ان کے فینس نے ان سے کہ آپ پر یہ عروب لگ رہے کہ آپ بار بار ملنے کی کوشش کر رہی تھی تو راکھی نے صاف مکر گئی راکھی نے جواب دیا کہ نہیں میں ملنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی عادل مجھے بلاتے تھے روز کوٹ ملنے کے لئے اور مزید انہوں نے سوالے سے راکھی ساون نے بتایا ان کے جو ایک انٹرویو لے رہے تھے جو ان کو بتایا جو آپ کے الزام لگ رہا ہے کہ بھئی آپ روز روز ملنے جاتی تھی ان کے وکیل وغیرہ عادل کے الزامات لگا رہے ہیں کہ آپ روز کوٹ میں بانے بانے سن سے عادل سے ملنے جاتی تھی جبکہ وہ ملنا نہیں چاہتے تھے تو راکھی نے کہا کہ نہیں میں جاتی تھی اپنے کام کے لئے لیکن وہاں ان کے جو عادل کے وکیل اور ان کے عادل کے جو لوگ ہیں ملنے جلنے والے وہ سب فینس یہی کہتے تھے کہ بھابی آپ آجائیں بات کریں عادل سے آپ کیوں نہیں آرہی ہیں تھانے آپ بات کریں عادل آپ سے ملنا چاہتے ہیں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میں ان لوگوں کے کہنے پر گئی تھی میں خود سے نہیں گئی تھی یہ سب مجھ پہ الزام ہے تو انہوں نے اس بات کا خلاصہ کرتے ہوئے یہ بات بتائی راکھی نے ایک بات بہت بتائی کہ جب میں عادل سے ملنے گئی تھی جیل تو عادل سے میں نے کہا تھا کہ دیکھو تمہارے پاس آخری موقع ہے ابھی بھی اس لڑکی کا چھوڑ دو اس لڑکی کا ساتھ چھوڑ دو میرا گھر کیا کہتے ہیں اس طرح سے مرباد مت کرو اس لڑکی کو بھی بہت کہا لیکن عادل نے اس بات پر کوئی جواب نہیں دیا یہی کہا کہ میں رہنے کے لئے تیار نہیں ہوں تمہارے ساتھ حالانکہ راکھی نے اتنا موقع دیا ان کو آخری موقع دیا پھر بھی وہ رہنے کے لئے تیار نہیں ہے اور اب تو وہ یہاں سے ممبئی تھانے سے اپنے یہ چلے گئے ہیں اپنے محصور تھانے میں وہاں کی پھروشن کو لے کے چلی گئی ہے تو اب دیکھیں راکھی وہاں پہ ملنے جاتی ہیں ان سے یا نہیں کیا ہوتا ہے یہ کیس کیا روخ اختیار کرتا ہے تو آتے ہیں کسی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تو تب تک کے لئے اجازت دیجئے بائی بائی نہ سوچ پا رہی ہوں نہ اٹ پا رہی ہوں نہ کچھ کر پا رہی ہوں زندگی کی پٹریے شادی ہوئی جنہیں اتنی خوش تھی میں ایسا لگا تھا کہ ہم میری شادی ہوگئی میرا پتی ہے میرا بچہ ہو جائے گا پہلا رمضان میں روزے رکھوں گی عمرہ جاؤں گی میرا پتی میرا بچہ میرا سنسار لیکن زندگی کو بتانے کیا بچہ رہے